کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے نیجیس پارتھوں کے چلپے سرکار بیراجی ان کے مطابق ان اوتراووں میں اصلی بھاچپائی اپنا بھاوی سے بچانے کی چندہ جرور کرے گا ویسے جن سیٹوں پر اوترا ہونا ہے ان میں شنڈھیا فیکٹر بہت بہت پوڑے بائیس دیڈھائیت شنڈھیا کے بھروسے ہی کانگریس سورتر بھارتی جنتا پارٹی میں سامیل ہوئے ایسے میں انہیں بی جے پی کی ٹگک سے ملنا پہ ہے لیکن چناؤں میدان میں جانے سے پہلے ان نیتاؤں کے سامنے اپنے ان برودھیوں کو منانے کی چنوٹی ہیں جن کے خلاف وہ پہلے میدان میں اترتے رہے ہیں شدیہ کے گھر کہے جانے والے گوالیر چمبل انچل میں سمجھ شخص زیادہ ہے اور آج ہم بات اس انچل میں آنے والی چورہ سیٹ کی طریقے جہاں دل بدل کی وجہ سے نہیں بلکہ بردھائی کا نگھن ہونے سے دیر سال کے اندر پھر چناوی خواستان ہونے جا رہا ہے اس سیٹ پر ٹکک کیسے رہے گی کیا یہاں بس پا دونوں پر مقدلوں کے لئے مصیبت کا سبب بنے گی اس پر بھی چرچہ ہوگی لیکن سروا چھت پر گرد کے ساتھ جہاں مکہ منتری بھوپیز بکھیل لوگوں کے بھروسے بند ہو گئے ہیں ایک نزی ایجنسی دوارہ کیے گئے سروا میں کام کاش کے معاملے کو لے کر چھتیز گرد کے مکہ منتری بھوپیز بکھیل کو بڑی اپلبدی حاصل دراصل اس سروا میں انراجیوں کے مکہ منتریوں کے مقابلے سی ایم بھوپیز بکھیل نے دوسرا آسطان حاصل کیا سروا بتاتا ہے کہ چھتیز گرد سرکار کے کام کاش سے سبپن دسملوں چوہتر تیسٹی جنتا پوری طرح ہے تو تیتیس دسملوں پچیس تیسٹی جنتا کچھ حد تک سندوست ہے حالانکہ اس سروا کو لے کر چھتیز گرد بی جیٹی سوال اٹھا رہے ہیں یہ سوال کتنا جائز ہے اور کیا اس سروا کے بعد چھتیز گرد بکاس کے راستے پر تیجی سے آگے بڑھے گا چلیں اس پر چرچہ شروعیں اس کے پلے دیتے ہیں فوٹی سی رپورٹ دیش بھر میں سرکاروں کا کام کاج کہتا ہے اکثر یہ سوال اٹھتا ہے حالانکہ اب اس کا جواب مل گیا ہے درسل ایک نیجی کمپنی نے سروے کر آیا ہے اس کے مطابق دیش بھر میں سرکاروں کے کام کاج سے 48.95 تیسٹی بھی جنتا ہی پوری طرح سے سنتوست جبکہ چھتیز گرد میں یہ ترتیشت 56.74 تیسٹی ہے جو اپنے آپ میں سرکار کے کام کاج کی سفلتا کو بتاتا ہے کورونا کے سنکرمڑ کی وجہ سے دیش میں تمام راجیوں میں ارتی ویبستہ چرمرائی ہوئی ہے او دیو گھنڈے بند ہیں بیروچگاری اور مہگائی کی ماں سے جنتا ترست ایسی میں 36 گرد میں کئی راجیوں جیسے راجیوں کو پچھاڑ کر جنتا کی کسوٹی پہ ہرا اتھرنے کا کام کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ اہنی راجیوں کی دنلا میں 36 گرد میں کورونا سنکرمڑ کی مریجوں کی سرکیہ بھی بہت کم ہے جبکہ اب تک صرف دو لوگوں کی موت ہوئی ہے پردیش سرکار کے لیے واقعی یہ کسی بڑے اپلپدھی سے کم نہیں ہے حالانکہ بیچی پی کو بیٹے ڈیڑھ سال سرکار کی کوئی اپلپدھی نظر نہیں آتی ایک بکس کے مطابق سرکار نے نہ جانے ایسا کون سا بڑا کام کیا ہے سروے کے آتھار پر مکشمنٹری بوپیش مکھے دیش میں دوسرے پایٹ آتا ہے سروے کے انوشار جو ہمارے مکشمنٹری جی کو جو اس تھان ملا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے جس طرح سے اس نے کام کیا ہے اس نے تو پہلا اس تھان ملا چاہیے لیکن بڑا اشیر ہے کہ ڈیڑھ ورشوں میں اس سرکار نے ایسا کون سا کام کر دیا جو سروے کے آدھار پر یہ دیتے اس تھان پر ہیں بہران بیپکس کچھ بھی کہے لیکن نجی کمپنی کا جو سروے ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ لوگوں کو سی اے بھوپیش بکیل پر بھروسہ ہے اور وہ ان کے کاموں کو پسند بھی کر رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کونگویش کی سرکار 36 گرد کتنی جلتی نئی اونچائیوں تک پہنچتا ہے دیوری رپورٹ سوراج ایکسپیس تو بھروسے من بھوپیش اس تیسے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ رائے پر شرکے جڑ گئے ہیں آپ کو بہت بہت دنے والد برش پتکار بابولاہ سرما جی ہیں آپ کا بھی سرما جی ہے اور بھوپال سورج سمایسا جڑے ہیں برش پتکار آپ نے بھارکا جی ہے پہلے لکمہ جی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں پہلے جو بپکس ہے کہہ رہا ہے یہ کون سا سربے ہے کامکار اسنتوست ہیں وہ لوگ پھر بھی سربے بتاتا ہے کہ بھوپیش سرکار دوسرے نمبر پہ ہے تو پاسٹے سے ایک منٹ بات کر لیں پھر ہم آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں لکمہ جی اپاسرے جی اپاسرے جی آپ کو آبا جا رہی ہے اپاسرے جی آپ کو میری آبا جا رہی ہے وہ ڈر رہا ہے اب اسے اپاسرے جی آپ کا چھتیزگر چھتیزگر سرکار دوسرے نمبر پہ ہے پورے دیشوں آ رہی 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 آ ایسے میں 36 گھر کے لیے آپ گھر کریں گے دیکھیں گھر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے جنتا ترست ہے آج جنتا ترہی ترہی کر رہی ہے اور ایسے سمیہ میں نہ تو یہاں کا کسان خوش ہے نہ نوجوان خوش ہے نہ یہاں کے کوئی جنتا خوش ہے یہ پرائیج سروے کیونکہ اپنے آپ کو پورے دیش بھر میں اوچہ دکھانے کے لیے اور کانگریس کی جو ورطمان میں گڑواجی چل رہی ہے اس گڑواجی کے چلتے سویم کو ستھاپیت کرنے کا ایک سروے ہے اور اس آدھار پر اس سروے کے مادیم سے یہ کہ راحل گاندھی جی کو بھی نیچہ دکھانے کی پوری ساجش جو ہے اس سروے ہے اس کے مادیم سے کی گئی ہے کہ راجل گاندھی سے بھی کوئی نیتا اور جیدہ لوگ پریہ ہے تو وہ بھپیش بھگیل ہیں اس پرکار کی سوچ جو ہے دیش میں ڈیولپ ہو اس لیے اس پرکار آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا پرائے جیدہ اس پردیش کی سرکار کے دورا پورے دیش بھر میں جو راجل گاندھی نیائیو جنہ کو اس پرکار سے پورے دیش بھر کے اکباروں میں پرچاریت پرسالیت کیا گیا لپکہ وہ نیائیو جنہ نہیں تھی انیائیو جنہ تھی یہاں کا کسان تھگا گیا ان کے ہی پیسوں کو ان کو دینے کے لیے آج چار کشتوں کو ایک میں انتجار کرنا پڑے گا اس سے بڑھ کر کیا بات سکتی ہے اس پردیش میں شراب کی ندیاں بہرہی صاحب اور پورا پردیش شراب کے نشے میں آج بھٹانے جا رہے ہیں آن لائن گھر گھر شراب پہنچا رہے ہیں اپاسر صاحب آج دوسرا نمبر دے گا اسی لئے میتے پردان منطری جی کو ہمہ بہر دیش کے پردان منطری جی کو کوئی اس پردان منطری جی کو کوئی اس پردان منطری جی کو امیشستہ نہیں ہے دیش کے پردان منتری جی آج سرو ماننے نیتا ہے دیش کے جنتے نہیں وشو ان کو مان رہا ہے ان کو اس پرکار کے پرائی جیس سروے کی آوشکتہ نہیں یہ تو کیوال ان کے آر میں اپنے آپ کو ستھاپیت کرنے کے لیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمارا ویرودھنا کرتا ہے کہ موڈی جی بھی پہلے نمبر پر ہے اس سروے میں تو یہ ایک شڑی انترہ ہے پوری طرح سے یہ سروے کے مادہم سے موڈی جی کے نام پر سویم کو ستھاپیت کرنے کا شڑی انترہ ہے گوپاسرے جی اس کے پہلے رمن سنگھ جی کے بھی کئی سروے ہوئے ہیں جس میں نمبر 1 نمبر 2 پائے ہیں تو آپ لوگوں نے خوب اس کا وہ منایا تھا اتصا بھی منایا تھا کہ ہمارا بھردیش ستنگر سرکار رمن سنگھ جی نمبر 1 پر آئے ہیں کئی بار سروے آئے ریپورٹ اس طرح کی نیجی کمپنیوں دوارا ابھی سروے کا کوئی اوچتے نہیں ہیں ابھی چناؤ ہو جائیں تو کانگریس پارٹی پوری طرح صاف ہو جائے گی میں تو چنوٹی دیتا ہوں کہ اس پردیش کے باہر نکل کر سو لوگوں سے پوچھ لیں تو اس میں اسی لوگ نہیں بتا پائیں گے کہ اس پردیش کا مکھے منتری کون ہے اس کا نام نہیں بتا پائیں گے میں چنوٹی دیتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے دی صحیح نہیں ہوا تو میں راجنیتی چھوڑ دوں گا یہ اس پرکار کی ستھی اس پردیش کی ہے اور جس پردیش میں بھی آپ بھی چلے چلیے یہاں ہی گھوم لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس پرکار سے اس پردیش کی جنتہ ترست ہے جو مہلائے ترست ہے پورا پردیش ترست ہے اس سرکار سے کیونکہ آج تیہز بابا سے پوچھ لیجئے آپ میں تو کہتا ہوں کہ کیا ہوئے بھپیج بغیل کو نمبر ون لانے چاہیں گے یا نمبر دو لانے چاہیں گے ان سے ہی پوچھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا جب آپ لوگوں کا جب رحمل سنگھ جی کا سروے ہوا کرتا تھا تو کیا بریج بہون اگرواز جی وغیرے سے پنچھا جائے کرتا تھا کہ سروے میں کیسا ہے پھر ہم آپ کو پاس آتے ہیں لکمہ جی یعنی وہ سروے جو ہے جس سمیں وہ سروے ہوتے تھے کوئی نہ کوئی چناؤک کی بیلہ ہوا کرتی چاہے لوگ سبھا کے اس سرکار کو کیا کہیں گے جو 68 سیٹ جیت کر آئی تھی اور چھے مہنے بعد جس کا گرہ اتنا گیرا کہ وہ پوری طرح سے پراجت ہو گئی ہوتوں کا پرسنٹ ان کا پوری طرح سے گر گیا اور کیول دو سیٹوں پر سمٹ کر رہے گا جتنے وہ 68 سیٹوں سے زیادہ سیٹوں پر تو وہ ہار گیا تو جتنا آپ کا جتنا جنہ دھار جو ہے ویدان سبھا اور لوگ سبھا کے بیچ میں گیرا تو وہ سوہ میں ایک پرمان ہیں چلیے ہم آپ کے پاس آتے ہیں خیر ربنگ سید جی کو کون کون سے سروے میں نمبر ون بتایا گیا ہے ہم بابولال جی سے بات میں پوچھ لیں گے لکمہ جی پہلی بات تو بڑھائی آپ کی بھوپیش جی نمبر دو پہ رہے ہیں آپ کو بڑھائی لیکن اپاسرے جی نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ پراجت سربی ہے آپ کو میرے کو آپ کے میڈیا میں بلانے سے آپ کو بہت بہت دنے واد جو نی جی سربی کیا ہے اس کو بھی میرے طرف سے دنے واد ستیگڑ کے جنتا کے اور سے آپ بولیے بولیے اندوستان میں پہلا سرکار ہے اندوستان میں پہلا سرکار ہے کرجہ ماپ کرنے والا اور اندوستان میں پہلا سرکار ہے پچیس او روپے دینے والا اندوستان کا پہلا سرکار ہے آدھی واسی کا جیمین ادھوکپتی کا جیمین کو اپاس کرنے والا ہندوستان کا پہلا سرکار ہے آدھی وچی ویچو دیواس سٹ پوجا اور سارے تیور کو چھٹی دینے والا ہندوستان کا پہلا سرکار ہے کیونکہ اٹارہ مائنہ ہوا ہے نوین بابو پسٹ آیا ہے آنے والا چوبیس پچیس مائنہ میں پورت دیش میں گھپیز بھگیل نمبر ون آئے گا نمبر ون کیونکہ ہندوستان میں کلی مانی نارین مودی صاحب نے سمرتنمول نے گوشت کیا ہے اٹارہ سو ساٹھ روپیہ آج ہمارے پہلے سال سے ہم لوگ اٹارہ پچیس سو دے رہے ہیں آگر مودی جی اگر اس پرکار بڑھاتے رہیں گے سمرتنمول چودہ پندرہ بارہ سال لگے گا ہمارے ستیگرد سرکار کا پچیس سو روپیہ دینے میں آج ترہی ترہی مسا ہوا ہے ہندوستان آئے بیشو کرونا کارن لیکن ستیگرد سرکار کے لوگوں میں دل سے اندر سے کسان بجدور کوس ہے جو مجبور کے سماعے کسان کا کاتا میں پندرہ سو کروڑ روپیہ گیا ہے اب یہ آنے والا سماعے پیر ایک دو مہنہ پر پیر دیں گے اور دو ایک مہنہ پر پیر دیں گے چار کسٹ دینے کا موائدہ کیا ہے اس لئے نمبر ون رہے گا آگلے چار پاس مہنہ میں نمبر ون نوین بابو کو پچھے چھوڑ دے گا گوپیز بھگل گوپیز بھگل نے کسان ہو مجدور ہو سیاہ مجبی ہو سیاہ بیپاری ہو اس لئے یہاں پر آج ستیگرد میں مد پردیس میں آج کتنا لوگ مر رہے ہیں کرونا کارن ہمارے کرونا بھی بھی پورے دیس میں نمبر ون آیا ہے ایک دو کیس چھوڑ کر ایک بھی مرتب ہونے کا بھی یہ ستیگرد میں نمبر ون ہے اس لئے آنے والا سماعے میں ابھی نمبر دو ہے نمبر ون پکتا آئے گا جی جی بھے آپ کے پاس آتا ہوں بابو لال جی سے تر لے لیتے ہیں تپڑی لے لیتے ہیں بابو لال جی یہ بہر سی جانتا پارٹی ہمیشہ جھوڑ بولنے والا پارٹی ہے موضی جی اگر فی بی میں چونوں میں بولے گا تو انکر اچھا ہوگا اگر رمان سنگھ نے یہاں پر نمبر ون آتا رہا دوسرا نمبر میں آتا تیسرا نمبر میں آتا انکر اچھا لگتا ہے پورا دیس میں پورا اونتیس پردیس میں ہندوستان میں بی جی پی سرکر ہے صحیح تمہارا مد پردیس ہو تمہارا اتر پردیس ہو جان جا بھی ان کے سرکر ہے ایک کئی نہیں لگا ہے نہ دس نمبر آئے نہ پانس نمبر آئے نہ دو نمبر آئے اس کا پیٹ درد ہونا ضروری ہے اس کا پیٹ درد کا دوائے ہم دیں گے کیونکہ یہ جانتا یہاں پر پنچت چناؤں میں نگر پنچت کا چناؤں میں ہندوستان میں پہلا ہے دس نگر نگم میں دس نگر جیتے جیتنے والا ہندوستان میں لوگ آجادی پہلا سرکر ہے جی چلیے بابولال جی لکمہ جی کی بات سنلی ہوگی جی لکمہ جی آئے گئی جی جی اس کا پیٹ درد ہوگا جی جی ہم آپ کے پاس آئیں گے تھوڑا بابولال جی کی ٹپڑی لے لیتے ہیں برش پترکار ہے بابولال جی آپ کی کیا ٹپڑی ہے اس میں لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو بات کچھ جتنی یہ تاپ ٹین ہیں اس میں سے بی جے پی کی سرکار آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہاں ہے یہ ہم سوال نہیں اٹھانا چاہتے لیکن اپاسرے جی کا کہنا ہے کہ پرائیو جی ہے ان کا کہنا ہے کہ نہیں باستبیق ہے لکمہ جی کا لکمہ جی کہہ رہا ہے کہ جب رمن سنجی نمبر ون آیا کرتے تھے تو ان کے پیٹ پے درد نہیں ہوتا تھا پیٹ پے درد ہو رہا کیا ہے آپ کی ٹپڑی دیکھیں سرکاریں کوئی بھی ہوں بس پر کا گاڑی بھولی جے دیں گے بھائی سنجھ رمن سنجی کی سرکار رہی ہو چاہے بھائی بھوپیز بگل کے سرکار کانگریس سرکاریں 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 کی امپلیمنٹیشن میں اور جہاں کے لیے جس کے لیے یہ یوجنا بنی ہے ان کے پاس تک پہنچنے کے لیے پہنچانے کے لیے کیا اچھا سکتی آپ کی ہے تو اس اچھا سکتی میں جو ہے بھوپیز بھگیز بھاری پڑے ہیں بشترک سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھان خریدی میں پچیس رو پر دوں گا تو دوں گا بنے دے رہے ہیں اور وہ کس طریقے دیں اٹھا پٹک کر کے دے رہے ہیں آگے پیچھے کر کے دے رہے ہیں لیکن دینے کی اچھا سکتی دکھا رہے ہیں یہ بڑا ساف ساف ہے بنوپج کی خریدی کروں گا تو کر رہے ہیں یہ اچھا سکتی کا مطلب ہے اب ایک نئی چیز آپ کو میں بتا دوں کہ سچائی پریوجین کے معاملے میں جو بوتل میں جن بند ہو گیا تھا بودھ گاٹ پریوجین آپ کو بھی پتا ہوگا برسوں سے لمبیتے ہوگا وہ کھلنے کا کوئی چان سے نہیں دیکھ رہا تھا اس کو انہوں نے پھر سے بوتل سے باہر نکالا ہے اور جب بیدان سبا میں یہ پرشن اٹھا کہ بھئی یہ آپ نہیں کر سکتے اس کو ہم چنوٹی دیتے ہیں کہ اس کو آپ کری نہیں سکتے پوری گرجنا کے ساتھ بیدان سبا میں انہوں نے کہا بھوپیز بھگیل نے کہ نہیں میں اس کو کر کے بتاؤں گا تو یہ اچھا سکتی کا معاملہ ہے اور اسی لئے یہ نمبر دو نمبر ایک کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اسی لئے ہو رہی ہے کہ اچھا سکتی ان کی مجبوط دکھائی دے رہی ہے نروہ گروہ گروہ بھروہ باری یہ جو ہیں جمین سے جڑی ہوئی باتیں ہیں اس کو ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن چاروں چیزیں جو جمین سے جڑی ہوئی ہیں اور گرامیڈ ارتبیوستہ کے مول میں جڑ میں ہیں یہ پرانے سمہ میں اس کی اس کا بہت مجبوط ہوا کرتا تھا تب لوگوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑھتی سرکاروں کا موہ نہیں دیکھتے تھے گاہوں کے لوگ تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھا سکتی کا جہاں تک پرشن ہے دان کھری دی کی بنوپچ کھر دی کی تیندو پتہ میں دام بڑھایا اور یہ سب سے بڑی بات جو ہے ٹاٹا سے جمین لے کر کے جو ہے آدیوازی کو لوٹ آئی یہ اچھا سکتی یہ اچھا سکتی جو ہے بڑی مجبوط ہے اور دوسری چیزی ہے نوین پٹنایک بابو جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے ہیں دوسرے نمبر پہ بھوپیز بھگل ہے دونوں میں ایک سمنتہ ہے یہ لوگ بڑے سائلنٹ ورکر ہیں یہ کہیں جہاں تام جام کر کے جہاں پرچار کر کے اپنا کام نہیں کرتے یہ سائلنٹ ورکر کرتے ہیں آپ دیکھئے گا موہدی جی سے بعد میں لاغ ڈاؤن کیا بھوپیز بھگل نے پہلے ہی اس بات کو سمجھ کر بھاپ کر رہے ہیں جب مرد پرچیز میں چناؤں ہونے والے یہ ستہ بدل کی کھیل چل رہے تھے تب ہی انہوں نے بیچار کر لیا تھا اور موہدی جی کے پانچ دن پہلے انہوں نے چھتیز گڑ میں لاغ ڈاؤن کر دیا بیچار کر لیا کہ ہاں بھئی یہاں پر ہم کو سرکشت رہنا ہے اس کا قارن کیا ہوا انہوں نے جلدی کی اس لیے جو ہے چھتیز گڑ اس سے بہت حد تک بچا رہا آج بھی دیکھئے موتوں کا آکڑا صرف ایک کا آکڑا ہے اور وہ بھی بیباداسپد ہے اور دوسری چیز کہہ دوں اگر چار سو پانچ سو جو آج بڑے ہیں مریض لمبے سمیے کے بعد بڑے ہیں وہ بھی جو باہر سے مزدور آئے مہاراٹ سے آئے تیلنگانہ سے آئے آندھرا سے آئے ان مریضوں میں ملا ہے کروکرون اور انہوں نے اب پلانہ شروع کیا ہے اس میں کروکرون مطلب ہر چھتر میں جو ہے اچھا سکتی بڑی پرباو سالی دکھ رہی ہے بوپیس بھگیل کا جو نمبر ون نمبر دو کی جو بات چل رہی ہے سمبتہ بلکل اس کی اچھا سکتی کا کارنی چل رہی ہے اور جو بات کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں کرنے کی ان کی اچھا سکتی دکھری کرجا معاف کرنے کی اچھا سکتی اور بھی بہت ساری چیزیں جو مجبوٹی کے ساتھ کوئی بات کہہ دینا مہنے کسی پرکار کا کوئی یہ نہیں رکھنا آندھی کو اپنانے کی بات جی بھاج پانے کی میں بڑی مردانگی کے ساتھ ایک بات کہہ دی کہ اگر آپ کو گاندھی جی کو اپنانا ہے بھارت جنتہ پارٹی کو تو گوڑ سے کسی نے نہیں کہا انہوں نے کہا پرالی ایک ایسی چیز ہے جس کو جلانے کی جرورت نہیں اس سے آپ بہت بڑی اکھات بنا سکتے ہیں تو یہ جو سوچ کی بات جو ہوتی ہے اور اچھا سکتی کی بات ہوتی ہے اس میں کہیں کہیں بھوپیز بغیل جنتہ کے دل میں بیٹھ رہے ہیں اور کہیں کہیں جو ہے کسان مزدور یوہ آپ کے مہلائیں سب اس بات کو سوچ رہے ہیں اور یہ جو سروے میں جو لوگ گھومے ہیں سمبتہ ان لوگوں کو ان لوگوں نے اسی کارنے بات کہی ہے کہ نہیں بھی ہمارے چھیتر میں جو مکھے منتری ہمارے پردیس میں مکھے منتری ہے وہ کسان کا بیٹا ہے جمین سے جڑا ہوا ہے جمین کو جانتا ہے اور ہمارے لئے کرے گا یہ ایک بشتواس ابھی تک ہے وہ آگے نہیں کہہ سکتا ہاں ایک مائنس پائنٹ ضرور ہے سکتیزگڑ کا وہ ہے سراب جو کواسی لقما جی کا ڈیپارٹمنٹ ہے سراب بندی کی بات کی تھی وہ بھی کرم سے کریں گے اس بات کو انہوں نے ہچھا سکتی جو روپ میں کہا ہے سراب بند کرنا ایک بہت مشکل کام ہے وعدہ ضرور کیا انہوں نے لیکن کوشی شف کی جاری ہے کچھ دکانے بند ہوئی کچھ یہ ہو لیکن ایک دم سے بند کرنا جو ہے کٹنا ہی کا سبب بن گیا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں اس لیے جو ہے اس کو بھی ہم یہ نہیں مانتے لیکن اچھا سکتی ہے اگر اس میں بھی انہوں نے دکھا دی تو ان کی لوگ پریتہ اور بڑے ہی باہدال جی بہت تھوڑا سنکھت میں ہم جاننا چاہیں گے پھر ہم پاسنے جی کے پاس جاتے ہیں پچھلے پندرہ سالوں میں رامن سنگ جی کو ایسے کتنے آوارڈ ملے مجھے بہت اچھے جہان ہے لگاتار کو 6-7 سال سے ملتے رہے اور بہت سارے پرسکار میں نمبر ون مکہ منتری میں نمبر ون من کئی پرسکار جو اپاسنے جی پرائیوزی صد کا استعمال کر رہے ہیں وہ کانگریس کے لیے پرائیوزی صد کا استعمال کر رہے ہیں لیکن جو بھارتی انتہ پارٹی کے جو ایک نمبر اور دو نمبر آئے ہیں اس میں پرائیوزی صد کا استعمال وہ نہیں کریں گے ان کی مجبوری ہے سنجی کے ساتھ میں بیٹھا تھا ایک ٹی وی چینل پہ جنہوں نے یہ سروے کیا ہے انہوں نے ڈیٹیل میں اس کی باتیں کیے اگر اس کا بشواث کیا جا تو وہ میں سمجھنا غلط ہوگا بشواث کیا جانا چاہیے انیس بیس ہم لوگ بھی سروے کرتے ہوتا ہے کہ کون جیتے کا کون آرے میں ہم لوگ بھی گڑ بڑا جاتے ہیں لیکن یہ تہہ ہے کہ سروے میں بہت ساری باتیں وہ صحیح ہیں اس میں کوئی دور آئی ہے کہ اچھا سکتی بھوپیز بھگل کے پاس ہے مکشمنطری کے روپ میں اسی لیے ان لوگ بڑی ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں اور آگے جیسے ان کا کام ہوگا جیسے کرم کریں گے ویسا ان کا لوگ بڑے گی بلکو بلکو سرما جی وہ بھی نجی کمپنیاں ہوا کرتے بہت سنکھے پر آپ کے بھی ٹیپڑی لیں گے پھرے بعد پھر ہم اپاسم جی کے پاس رہیں گے ابھی دیکھیں یہ سروے کرنے والی ایجنسی وہی ہے جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سنکھر میں سروے کیا تھا اور اپنے سروے میں انہوں نے اسے میں ڈاکٹر روان سنگھ کو بھی نمبر ون پہ بتایا تھا آج بھوپیز بھگیل سرکار کو نمبر دو پر بتایا ہے تو بیپکش کو یعنی بھاج پا کو کتے ہی اس میں سندین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایجنسی وہی ہے دوسری بار سروے جب بھی کیا جاتا ہے تو وہاں کوئی اپلندیاں نہیں ہوتی ہیں وہ تو جنتہ جو بتاتی ہے جس سے پوچھا جاتا ہے اس کے آدھار پر نسکس نکالا جاتا ہے تو لاجمی ہے کہ جنتہ وہاں جیسا کی ٹاٹر سمو سے جمینیں واپس لے کے آنیواشیوں کو واپس کر دی ہیں یا دھان کا سمرتھن مولے بڑھا دیا ہے جو انہوں نے کہا دھبو دیا ہے یا ایواؤں کے لیے کیا ہے یا بیروزگاروں کے لیے کیا ہے تو یہ سرکی جے ہیں جس سے بھوپے سرکار کی لوگ پریتہ دکھتی ہے اور وہ واسوک دھراتل پر ہے واسوک آپ کے دو بریس پترکاروں کی ٹپڑی سن لی ہوگی ٹھیک ہے لکمہ کی منتری ہے وہ تاریف کریں گے ہی لیکن دو بریس پترکاروں کی ٹپڑی سن لی ہے بہدیج جی کہہ رہے ہیں یہ وہی سروی ایجنسی ہے جس نے کبھی رامان سنگھ جی کو بھی نمبر ون بتایا تھا بابولان جی نے کہا کہ اکھا سکتی اکھا سکتی بات ہے اکھا سکتی کے آدھار دکٹر رامان سنگھ جی کو دکٹر رامان جی کو UPA کی سرکار نے بھی پورسکرٹ کیا تھا اور ان کو سبپرکار کا نیک یوجناؤں میں اور UPA کی جو سرکار تھی انہوں نے چھتیز گڑ کو نمبر ون پر اور انیک یوجناؤں میں چاہے پیڈیس سسٹم چاہے یہاں تک پیڈیس سسٹم کو سپریم کورٹ نے بھی سراہ تھا یہ ساری باتیں جو تھیں وہ دھراتل پر دکھ رہی تھی وکاس بھی دکھ رہا تھا آج تو وکاس شنیا بتا دیں اس 18 مہینے میں منتری کہ کہاں آپ نے کوئی وکاس کیا ایک بھی وکاس نہیں کیا جو وکاس مرمت بھی نہیں کیا ایک ہیٹہ لگانے کا کام اس سرکار نے نہیں کیا کرنے کے تلے اس پردیش کو دوبانے کا کام کیا ہے روز اور روز کرج لے رہے ہیں اس پردیش کو بھوشت کرج میں دوبانے تلے ہم شراب بندی کریں گے بیروزگاروں کو دو ہتھائی ہزار روپے ان کے خواتے میں جمت کریں گے بیروزگاروں کو دو ہتھائی ہے دو ہمیں ورنسا کیا ہم شراب بندی کریں گے تیرا تیرا یہاں منتریوں کو قرونہ کے باہر پر آرہے ہیں کرونا آپ سبال لی پاہ رہے ہیں یا تو کارنٹین سینٹر میں ہوا رہے ہیں کارنٹین سینٹر میں موتیں ہو رہی ہیں گے سے روز آپ کے مریج بھی آنا رہو کہاں جیلی مر رہی ہے سرکار 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 جانتا کے ساتھ چار سو بھی سیسی آئی جانتا ہے سیسی آئی جانتا ہے ہم آپ کے پاس آئیں گے پورا موقع دیں گے یہ سروے پوری طرح سے کب ہوا کیا ہوا کتنے لوگوں سے چند مٹھی بار لوگوں سے پوچھ کر آپ کو بھوپیج بھگیل کو نمبر دو اس سرکار کو نمبر دو دے دے تو یہ کوئی نے آپ چوکچو رہا ہے تو لگائیے پیٹیاں پتہ چلے گا آپ کو اس سرکار کے بارے میں جنتا کیا سوچ رہی ہے میڈیا لکھ رہی ہے میڈیا بتا رہی ہے روز تو یہی تو آپ کا پیمانہ ہے کیا اپاس نے جی رہا ہے رہا ہے مانی ہے دکٹر رہن سنگی نے جو وکاست کیا گندہ اس پردیش میں بہائی پندرہ ورشوں میں تانگریس کے ان ساٹھ ورشوں کا حساب لے لیجی اور چھتٹیز بار کا بدلا ہوگا سروت کے رمان سنگھ جی کے کارکال میں تھا اس کو آپ دیکھ لیجیے آپ کو آپ جو حلی چلتے ہیں رمان سنگھ جی نے کی تھی آپ کو کلا لیجیے آپ تو ٹھیک کرے گا لکھمہ جی بولیے آپ لکھمہ جی ہوتا کیا ہے آپ کو کام کے والد کیا ہے روز بودی جی پر آرپ لگانا بھیک کا تکوڑا لے کے بھیک مالنا پتر بہوہار کرنا اپنے پردیش کو تو دیکھ نہیں پارا روز بھیک کا تکوڑا لے کے پرنام مکتر شیراً کروں نے دیو پرد رہاً چلیے چالہ دن چلے پاسے زی لکھمہ جی کو دیکھتا روز بھیکمہ جی تکوڑا لگیں اپاس نے جی سمجھ لگنا دنگے مکشمنٹری سہتہ کوشن کی راشی آئی ہے اس کو خرچ نہیں کیا آپ نے بھی تک پاسے زی لکھمہ جی بھولی آپ تمہارا تمہارا سامساد لوگ پورا دلی میں سمائے جام کر دیئے پیسہ ہم تو آپ کی کمیوں کو بتا رہے ہیں ہمارے تو جنرے دارے دیئے ہیں آپ کی کمیوریوں کو بتائیں گے آپ کو سننے پر صحیح کرنا پڑا ہے تو بیس لاکھ کروڑ کدھر ہے بیس لاکھ کروڑ کدھر ہے شتریگر میں کتنا آیا در کدھر ہے آپ کو دیکھو گا تب تو آپ اُلٹے گھلہ کو رکھا گے پانی جاتا رہا گا آپ دیکھو گی نہیں تین تین دن مستر منتری جی نے بتایا ہے آپ کی چھمتا ہے سننے کی آپ کو سمجھنے کی چھمتا ہو تب آپ سمجھتا ہوگے چلیے تیس لاکھ بستر دیلا کو موڈی جی نے دیا ہے اور مہلاوں کے کھاتے میں ڈالا ہے کسانوں کے کھاتے میں ڈالا ہے کسانوں کو آپ کے ساتے کسانوں کے لیسے آپ نے دیدی لکمہ جی شراب بندی کب تک ہوگی آپ کے پاس شراب بندی کب تک کریں گے بتا دیجئے کب تک کریں گے ہم لوگ شراب دکان ہمارا سرکر سے وائدہ کیا ہے ہم ضرور کریں گے کب تک کریں گے کب تک کریں گے کب تک کریں گے وہ خeb کیا ہے وہ پورا کرتا ہے یہ رسس نہیں ہے نارپور سے چلتا ہے نے یہ پوری پیڑی رنچ نیرو پریوان میں جانتا کا وائدہ کرتا ہوں پورا کرنے والا سرکار ہے چلیے 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 سمیں ہمارا سواب تو رہے آپ کے راجی نیا یوجنا ہے آپ کے نیا یوجنا ہے کسانوں کے ساتھ نیا کیا اتنا بڑا چلیے سرما جی کی پیپڑی لے لیں آپ دونوں لوگوں سے بیالی سجار کروڑ روپے دبا کروڑ گئے سرما جی سنشید پیپڑی سمیں ہمارا سواب تو رہا ہے جانتا ہندوستان کا جانتا بہت جانتا پاٹی کے اچھا شکتی کے والا راجنیتی کرنے کی ہے سرما جی کچھ بول رہے آپ سرما جی کچھ بول رہے آپ منٹر ہیں سرما جی کچھ بول رہے اور اگر سکتا کا جو پہمانہ جو ہے وہ یہ سی وٹم سکتا سامنے آیا ہے اور آگے وہ کیا کریں گے آگے وہ کیا کریں گے کہ رامان سنگھ کے سمیہ میں بھی دو کارکال بہت اچھے رہے تیسری کارکال میں کڑ بڑوا جس کا پرنام آج کانگریس سرکار ہے کانگریس سرکار ہے بھوپیز بگر اچھا سکتی ساتھ کام کر رہے ہیں کوئی بھی وقتی بولے گا کہ جوپی کرنے کی کوشش کرتے اچھا سکتی کا پردرزن ہو رہا ہے کہ آدمی اچھا سکتی کیا رکھتا ہے کیا گوشت کرتا ہے کیا اس کی اچھا سکتی ہے کونسی یوجنا بڑھتا ہے کیا اس کی کیا اچھا سکتی ہے اسی اچھا سکتی کے بل پر جو ہے یہ پردرام آئے ہیں یہ سی وٹرز کے جو سیکنڈ آنے کا دوسرے نمبر پہ آنے کا کمین پٹھنا ہے کہ پردرام پہ آنے کا ایک سالی ان طریقے سے کوئی بھی کام کو کرنا اور کسان مزدور یوہ محلاؤں کے لیے کچھ پردرام جانت گوشنا کرنا اس کو پہنچانا اور اس کے پردرام پہنچا جانا اس کے تک کے سنترسٹ ہوں گے نہیں ہوں گے وہ تو ان کے پاس تک پہنچے گا سنترسٹ ہوں گے سنترسٹ ہوں گے چلیں سرمزی لکم جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ کی ٹپڑی بھی جنٹر تک نہیں پہنچ پہ رہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمارا سمیں بھی سماعت ہو گیا ہے دھنوات کرنے کا سمیں آ گیا ہے اپاسرے جی آپ کا بھی بہت بہت دھنوات لکم جی آپ کا بھی بہت دھنوات سرمجی آپ کا بھی بہت دھنوات ہمارے ساتھ چلچہ میں شریک ہو بہت بہت دھنوات تو نیجی اگینسی کا جو سربے ہے اس میں مکہ منتری بھوپیز بکھیل اپنے کام کاج کو لے کر دوسرے نمبر پر ہے حالانکہ پردیش بھاچپا اس سربے کو لے کر شہمت نہیں ہے لیکن یہی سربے دیش میں نیتاؤں کی سنچی میں پردان منتری موڈی کو سب سے ایم پر رکھ رہا ہے موڈی 65% متوں کے ساتھ سب سے پردیش نیتا ہے وہی مکہ منتیوں میں اڑیشا کے سی ایم نوین پٹنا ہے کلسٹ میں تاپ پر ہے نیجی سربے کمپنی نے ہر راجہ اور کینر ساسی پردیش کے تین ہزار لوگوں سے یہ سوال پنچھا کہ اپنے نیتاؤں کے کام سے کتنے سلتوس ہیں قریب 62% لوگ کینر سرکار کے کاموں سے سلتوس دکھے تو 36% میں بھوپیز سرکار کے لیے پردیشت 55% کے قریب تھا یہ صرف سربے ہیں جو سینیت سنکھا میں ہیں کر سب کے سامنے پیشت کیا جاتا ہے ایسے میں اس کے آدھار پر کسی کو بہتر یا کمجور کرنا اچھے نہیں ہوگا بات تو تب ہے جب کسی کے نیتاؤں پردیشت کا دیش میں اور دیشت کا دنیا میں دنگ کم چکے بہرحال 36% کے بعد اب بات پردیشت کی کرتے ہیں جہاں 20% پر اکٹناو کا رومان جور پکڑا ہے اور انتظار سے سبتہ